گیارہ سال سے ہمارے روکے ہوئے سیل ٹیکس کے ریفنڈ تھے وہ اس وقت کی گورنمنٹ نے جاری کیے اور اس بعد اس بات کی یقین دھانی ہمیں کرائی کہ آپ کے ٹیرف کو ہم چینج نہیں کریں گے اب یہ پوزیشن ہے کہ جو دو ہزار بائیس کے انڈ ہوئے ہیں اس وقت آرڈرز جو ہمارے اکسپورٹ ہونے ہیں اس میں اس وقت بہت بڑا ابحام اس وقت یہ موجود ہے کہ کیا گیس اور بجلی کا ٹیرف ہے جو وہ زیرو ریٹر اور ٹیکسٹائل انڈسٹی کے لیے کنٹینیو کرے گا یہ اس وقت ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ٹیکسٹائل اکسپورٹ کے لیے ایک الارمنگ پوزیشن ہے کہ گورنمنٹ اس پر سیریسلی اس کو ری نوٹیفائی کرے عاطف مریر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت سیچویشن جو ہے وہ کیا ہنڈل ہو گئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے بات چیز چل رہی تھی تو ٹیکسٹائل کو جس ریٹ پر دی جا رہی تھی بجلی کا گیس کے معاملات کیا وہ برقرار ہے کہ آپ انڈسٹری کو اسی طرح چلا سکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو بری مک جی جو اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو گیس اور بجلی ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل کا بیسک رام مٹیریل ہم اسے کنسیڈر کرتے ہیں جب رام مٹیریل ہمیں سبسیڈائز ریڈ پر ایک جس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں یہ جو سبسیڈائز والا چیزیں ہیں اگر گورنمنٹ سبسیڈائز نہیں دینا چاہتی تو نہ دے ہم اس کہتے نہیں ہیں مگر آپ نے ہمیں خطے میں لیول پلینگ فیلڈ تو ضرور فرام کرنی ہے اگر یہ جو تیس جون کو ہمارا جو نوٹفکیشن ہے وہ اکسپائر ہو چکا ہے سبسیڈائز ریڈ پر بیجلی اور گیس والا آئی تو اسے اسی ریڈ پر فوری بحال کرنا اس وقت بہت ضروری ہے اور یہ وہ دو تین فیکٹ تھے کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بوم کیا کہ کووڈ میں پوری دنیا جب بند تھی تو پاکستان میں انڈسٹری چل رہی تھی تو ہمارے پاس انڈیا بنگلہ دیش ویتنام اور یہ جو بند تھی انڈسٹری ان کے آرڈرز ہماری طرف آئے اب پاکستان کے جو ٹیکسٹائل کے اکسپورٹر تھے جو انڈسٹریلس تھے انہوں نے اس پر بڑی محنت کی اور ان کو کنٹینیو کیا آفٹر کووڈ اس کی کیا وجہ تھی کہ جو گیارہ سال سے ہمارے روکے ہوئے سیل ٹیکس کی ریفنڈ تھے وہ اس وقت کی گورنمنٹ نے جاری کیے اور اس بعد اس بات کی یقین دھانی ہمیں کرائی کہ آپ کے ٹیرف کو ہم چینج نہیں کریں گے آپ کا جو گیس اور بجلی کا سبسیڈائز ریٹ کا جو ٹیرف ہے اسے کنٹینیو کیا جائے گا اب اس یقین دیانی کے بعد میرے جو اکسپورٹرز ہیں انہوں نے دو ہزار اکیس پائیس اور تئیس کی بھی بوکنگ شروع کر لی تھی اب یہ پوزیشن ہے کہ جو دو ہزار بائیس کی انڈ ہوئے ہیں اس وقت آرڈرز جو ہمارے اکسپورٹ ہونے ہیں اس میں اس وقت بہت بڑا ابحام اس وقت یہ موجود ہے کہ کیا گیس اور بجلی کا ٹیرف ہے جو وہ زیرو ریٹر اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے کنٹینیو کرے گا یا نہیں کرے گا کیونکہ بجٹ میں سبسیڈیز دینے کے لیے گیس اور بجلی کے لیے پیسے ضرور رکھے گئے ہیں مگر کہیں بھی یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ یہ ٹیرف کسی میں دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے اور دوسرا اس وقت جو ہم نے اپنی اکسپورٹ کے دو ہزار بائیس کے انڈ کے اور تئیس کے بھی جو آرڈرز بک کیے تھے اس میں ہم نے ڈالر کو ون ایٹی ٹو ون نائنٹی کے دردیان ہم نے فور کاسٹ کیا تھا کہ اتنی چیزیں مہنگی ہوں گی اور ہم یہ آرڈر فلفل کریں اب وہ ڈالر کا ایک فیکٹر ہے جو ہمارے بالکل سامنے ہے اور یہ نوٹیفکیشن ابھی تک نہ ہونا جو تیس جون کو اکسپائر ہو چکا ہے یہ اس وقت ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ٹیکسٹائل اکسپورٹ کے لیے ایک الارمنگ پوزیشن ہے کہ گورنمنٹ اس پر سیریسلی اس کو ری نوٹیفائی کرے تاکہ اکسپورٹرز کو انڈسٹیل اس کو یہ پتا ہو کہ اس کی کاسٹ پوڈکشن کیا ہے آتف صاحب میں تارک صاحب سے جانوں گے لیکن اس سے پہلے آتف صاحب ایک سوال کیا وجہ ہے باتچی تو آپ کی ہوئی ملاقات بھی ہوئی اپٹما بھی ملا مختلف چیمبر اف کومنسیس کے بھی ہوئے ہو کیوں نہیں پا رہا ہے سر سر اس میں یہ ہے کہ یہ صرف اپٹما کا ایک ایشو نہیں ہے اپٹما کیا ہے کہ اپٹما ایک صرف سپینرز ہیں وہ سپیننگ مل کی اسوسییشن ہے بیسیکلی جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ ہے ویلیو ایڈیٹ ہم نے کیا کیا ہے جو گارمنٹس ہم نے بنا کے دیا ہے ہم کو اس وقت گورنمنٹ کو گورنمنٹ کے پاس اس وقت یہ فگرز ہی نہیں موجود کہ پنجاب کی انڈسٹری کو کتنی گیس چاہیے اور اس نے صرف آج یہ صرف کیپٹک اور نون کیپٹک کا رونا رو رہے ہیں آپ نے کیپٹک کو بھی گیس دینی ہے اور سب سے جو ضروری فیکٹ ہے کہ آپ نے پروسیسنگ انڈسٹری کو گیس کی فراہمی یقین دہانی کروانی ہے دیکھیں ایک سے آٹھ تک تو انہوں نے کیپٹک کی گیس ویسے ہی بند کر دیا ہے نو سے پندرہ تک ہماری عید کی چھٹیاں ہوگی پندرہ دن جس کی انڈسٹری جس ملک میں بند ہوگی وہ اس میں کیا اس کی خوشحالی میں کنٹیوبیوٹ کرے گا اور آج آپ کو یہ بتاؤں کہ آج صرف بائیس جولائی تک فیصلہ باد کی تمام پاور لوم اسوسییشن نے ہڑتال کر دی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے